نمشہ دوستو سوالت آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چیل میں بات کریں گے دوستو آج ایک وقت فرسے ایم ٹی این ایلیمٹیڈ کے بارے میں تو دوستو سٹوک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتار اپر سرکٹس کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے پلاس فرکنگ ڈیپ ایک وقت فرسے آپ کو زیم ایزی ٹیز اپر سرکٹس دیکھنے کو مل رہا تھا اسٹوک کا پرائز پہنچ چکا ہے نائنٹی سیب نوپیس پہ تو فرحل دیکھئے سٹوک اپنے ففٹی ٹو بیکس کے اقدم ہائی پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اگر میں ریٹنس بھی بات کرتا ہوں تو پچھلے پانچ دن میں دیکھئے تھرٹی پرسینٹ کے ریٹنس شروع دیکھنے کو مل رہے ہیں بٹ اگر آپ لاسٹ بن منت کی بات کریں تو دیکھئے لاسٹ بن منت میں آپ کوئی شہاں پہ ون ٹوانٹی نائن پرسینٹ کے ریٹنس شروع دیکھنے کو مل رہے ہیں تو آپ یہ چیز کو دیکھیں گے بٹ اگر آپ اوول بات کریں تو یہ ریٹنس آپ کو لاسٹ بن منت کے نہیں ہیں بٹ اگر آپ یہاں سے لاسٹ کے جو ٹین ڈیس کی بات کریں یا ون ویک کی بات کریں تو ایک ہی ویک میں آپ کو یہاں پہ جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کا ڈبل ہو چکا ہے تو کافی بڑے ریٹنس جو ہے کیول ایک نیوز کی بجے سے آپ کو اتنا بڑا جمپ اس ٹوک سے دیکھنے کو مل رہا ہے تو بیسیکلی دیکھیں یہاں پہ اس میں جو ریٹنس آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ لاجمی بھی ہے بٹ یہاں پہ ڈیفرنس کیا آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جب سٹارٹنگ میں اپر سرکیٹ دیکھنے کو مل رہے تھے وہ آپ کو ٹین ٹو ٹوانٹی دیکھنے کو مل رہے ہیں اب یہاں پہ کیا ہوئے کہ سہوی کے دورہ یہاں پہ جو اپر سرکیٹ کی لیمٹ تھی کمپنی کی وہ آپ کم کر دی گئی ہے وہ اب آپ کے پاس 5% آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپر سرکیٹ لیمٹ ہے جو کہ آپ کے پاس پہلے کافی زیادہ تھی تو اس چیز کو تھوڑا سا کنٹرول کیا گیا ہے بٹ اوورل بات کریں تو کمپنی ریٹن وائز بھی کافی زیادہ اچھی ہو چکی ہے اگر آپ یہاں سے پچھلے ایک سال کی ریٹنز کی بات کریں تو ڈریکٹ سیدھا 400% کی ریٹنز دیکھنے کو ملیں گے اور وہیں آپ کو پچھلے کچھ دنوں کی جو سپائک آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ڈیفرنس یہاں پہ create کر رہی ہے باقی یہاں سے اگر میں بات کرتا ہوں لانگ ٹرم کے لیے تو دیکھئے فیلال تو سٹوک کافی اچھے فلو میں آپ کو نجھ گا رہا ہے اوورل پرفارمنس کمپنی کی کافی اچھی ہو رہی ہے یہاں پہ اگر آپ بائنگ کی بات کریں تو تھوڑا سا میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اب سٹوڑا سا جو سٹوک ہے وہ اوور بجٹ جانا سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہاں سے انویسٹمنٹ اگر آپ سوچ رہے ہیں تو یعنی کہ 50-50 کے چانسز آپ لے کے چل سکتے ہیں باقی اوورل یہاں سے میں بات کروں تو فیلال دیکھئے گورنمنٹ کی اوپ سے کافی بڑا سپورٹ جو ہے سٹوک کو دیکھنے کو مل رہا ہے پشلے کچھ ٹائم سے کافی سپورٹ یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے دیکھنے کو مل رہا ہے اور آج بھی کمپنی کی اور وہ وہی چیز لے کے جا رہے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ وہی چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ دیکھیں ایمٹین ایل شیئر اپ ٹو ون ٹوانٹی پرسنٹ اندہ منت بھی اسی انسی سکس گلائیفکیشن آف دی فائی پوائنٹ ون بلین ڈولرز جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا سیم ایسٹیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو گورنمنٹ ہے وہ ہنڈل کر رہا ہے جو بھی فائی پوائنٹ ون بلین ڈولرز جو ہے پیمنٹ آف آر ایمٹین ایمل لکویڈ گریس تو وہی چیز ہے گورنمنٹ کی اور اسے کافی بڑا سپورٹ ہے اچھلی ہوا کیا تھا کہ یہاں پہ ایمٹین ایل کے جتنے بھی اپریشنز تھے ان کو بی ایس ایل کے اوپر ٹرانسفر کر دیا گیا تھا تاکہ جو ہمارے پاس ایمٹین ایل اس کو ریسٹرکچر کیا جا سکے جتنا بھی اس کا لون ہے اس کے اوپر ڈیٹ ہے ہر ایک چیز کو ایک بار پھر سے ریسٹرکچر کر کے کمپنی کو ایک بار پھر سے ڈیویلپ کیا جا سکے اور اسی چیز کا پروسیس یہاں پہ چل رہا ہے اسی چیز کا ایمپیکٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اوورال سٹوک میں کافی اچھے ایٹرنز دیکھنے کو مل رہا ہے یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایسٹوک ہے اور آپ ایک اچھے پروفیٹ میں ہے تو آپ یہاں سے اس کو ہولڈ کر کے بھی چل سکتے ہیں اگر آپ شوٹرم کے گورڈنگ دیکھ رہے ہیں تو شوٹرم کے لیے آپ دیکھیں اپنے پروفیٹ کے گورڈنگ پروفیٹ بک کر سکتے ہیں بٹ آپ کے لیے ایک اوپشن ضرور ہے کہ آپ اس کو اگر لمبے ٹائم کے لیے بھی ہولڈ کرنا چاہیں تو وہ اوپشن آپ کے پاس ہے کیونکہ گورنمنٹ ہے یہاں پہ کمپنی کی طرف کافی زیادہ اگریسیبلی کام کر رہی ہے تو یہاں پہ آنے والے ٹائم میں اس سے بھی زیادہ اچھے ریٹنز آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو آپ کو جرور یہاں پہ انویسٹ کر کے بڑھنا چاہیے آگے اور اس ٹوک میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے باقی پھر بھی آپ دیکھئے ایک وقت خود انویسیس جرور کر لیجئے گا اگر پھر بھی آپ کی کوئی بھی قویری ہے کمنٹ کر سکتے ہیں باقی چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے